السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے اولاد آپ کی ہر بات مانے گی انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے زدی ہے آپ کو کسی بھی حوالے سے پریشان کرتی ہے تو اب آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ تین بہت ہی مجرد طاقتور نہایت ہی آسان وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں ان تینوں وظائف کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہماری اولاد زد چھوڑ دے گی نافرمانی نہیں کرے گی ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی اور آپ نے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک توجہ سے دیکھ اور سن لینا ہے کیونکہ اس میں تین وظائف ہیں جو وظیفہ آپ کو آسان لگے وہی وظیفہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی تو آئیے ناظرین بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے تین وظائف کی طرف ست کا جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ممکن ہے ہمارے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی بھی والدین کی یہ پریشانی ختم ہو جائے اور ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں تو آئیے ناظرین اب اپنا آج کا پہلا وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ اگر کسی کا بچہ یا بچی نافرمان ہو زدی ہو یا کسی بھی حوالے سے پریشان یہ تنگ کرتا یہ کرتی ہو تو ان کو چاہیے سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ اور میں پڑھ کر سناؤں گی نہایتی آسان آیت مبارکہ ہے پوری آیت مبارکہ نہیں ہے بلکہ آیت مبارکہ کا بلکل آخری جز ہے چھوٹا سا حصہ ہے تو سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ آئیے سن لیتے ہیں پھر مزید طریقے کار بھی سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی بس اتنا سا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ کا چھوٹا سا جز ہے تو اس دعا اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے اس کی ترقیب کچھ یوں ہو جائے گی سب سے پہلے ہم نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس آیت مبارکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر دم کر دیں پھوک مار دیں انشاءاللہ اس چھوٹے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی ناظرین مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں اس عمل کی مدت تحصول علاج یعنی جب تک ہمارے بچے فرما بردار نہ بن جائیں زد نہ چھوڑ دیں ہمیں تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں ہم نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے چند دن کریں گے انشاءاللہ ہمیں فائدہ نظر آئے گا اور اگر وقت کی بات کی جائے کہ ہم نے کس وقت کرنا ہے تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے آپ رات کو کر لیں دن میں کر لیں پیارا نام ہے آئیے سب سے پہلے اس عصب مبارکہ کو بلکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا پورا طریقے کار بھی ہم بلکل توجہ سے سمجھ لیں گے تو اس میں مبارکہ یہ ہے اس میں مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے تو جس کی بھی اولاد زدی ہو نافرمان ہو کہنا نہ مانتی ہو تنگ کرتی ہو اسے چاہیے طلوع افتاف سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے اس کی پیشانی پر بچی ہے یا بچہ اس کی پیشانی پر ماتے پہ ہاتھ رکھنا ہے پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے اپنا رخ آپ نے آسمان کی طرف کر لینا ہے آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے اور اسی دوران آپ نے اسی عصب مبارکہ کو پڑھنا ہے عصب مبارکہ یہ ہے یا شہیدو یا شہیدو صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یا شہیدو یا شہیدو اور جب بھی آپ اس عصم مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھ لیں تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے تو انشاءاللہ اس مختصر سے وظیفے کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے طلوبِ آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے اور اس بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے چند سیکنڈز کا یہ وظیفہ ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اور اگر اب بات کی جائے اس عمل کی مدت کی عمل کی مدت بھی تحصولِ شفا تحصولِ علاج یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے زد نہ چھوڑ دے نافرمانیاں نہ چھوڑ دے تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے پھر وہی کہوں گی چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر ہمارا اتقادے کامل ہوا تو آئیے ناظرین آپ بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے زد ختم کرنے کے لیے تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تو اس عمل کی ترقیب کچھ یوں ہے جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے وقت فجر نماز ادا کر لیں یہ نماز فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہی ہے ہم نے ان کے سرحانے سے دو فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے تو سرحانے سے دو فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کے اندر موجود ہے بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتی ہوں تو سورہ اخلاص یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم تو اس سورہ مبارکہ کو ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس میں کچھ احتیاطیں ہیں وہ بھی سن لیں سب سے پہلے تو ہم نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلان بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائے زد چھوڑ دے ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دے تو نیت آپ نے اپنے الفاظ کی اندر کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط ہے جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ بچے کی نین خراب ہو جائے وہ اٹھ جائے بہرحال آپ نے ایک نارمل سی آواز میں نہ بلکل کم ہو کہ آواز سنے ہی نہ اور نہ بہت زیادہ تیز ہو درمیانی سی آواز میں آپ نے سور اخلاص کو پڑھنا ہے بچے کی دو فٹ کی دوری پر سرحانے سے دو فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرے رکھ کے فضل و کرم سے ہمارا وہ نافرمان بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں گے زد کرنا چھوڑ دیں گے تنگ کرنا چھوڑ دیں گے تو ناظرین امید کرتی ہوں ہمارے آج کے تینوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو حسین بنا کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے ایک گناہگاروں کو بخشنے والے اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما تنگ دستوں کے رزق میں وسط فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سمبار دے تنگ دستوں کے رزق میں وسط فرما آمین سمہ آمین اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں درود پاک پڑھ کر ڈالن لکھ دیجئے